ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو آل انڈیا گرو جی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویسے جلدیوہ سطرہ کے اگزام چل رہے ہیں اور اس کی لگا تر اپ ڈیٹ میں آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں آج میں نے دنور سے آپ کے لیے ویڈیو لیکچر اپ لوڈ نہیں کر پایا کیونکہ میری تو طویعت ہے سواست ہے وہ آج تھوڑا ٹھیک نہیں تھا اس لیے میں آج بھی لیکچر اپ لوڈ نہیں کر پایا لیکن آج میں تینوں سپٹ کے جو کوششن پوچھے گئے تھے اس کو ایک لیکچر میں کنورٹ کر کے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں تو دوستو اس ویڈیو ہم دیکھیں گے اکیس اگست کو تینوں سپٹ میں پوچھے گا جنرل آوینیس کے کوششنز اور ان کے آنسر ساتھ میں کچھ ایسٹر انفرمیشن بھی دوں گا جو آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفول رہے گی تو چلی آج کے ہم سیسن سٹارٹ کرتے ہیں سیسن کے سٹارٹ کرنے کے پہلے آپ کے چیزے بتا دوں کہ اگر آپ نے ہمارے چلی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ریڈ بیٹر میں کلک کر کے چلی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیڈ بیٹر میں کلک کر دیجئے جسے کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں تو چلے شروع کرتے ہیں پہلا کوششن ہے where will be فیفا 2018 ورلڈ لکاپ held فیفا کا دویار اٹھارہ کا جو ورلڈ لکاپ ہونے والا ہے وہ کہاں پر ہوگا تو یہ ہوگا رسیا میں یہ میں نے آپ سے کوششن پوچھا تھا جنہوں نے سرچ کیا ہوگا اور آنسر دیا ہوگا ان کو یے کوششن بن گیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ 2018 کا جو ورلڈ لکاپ ہے وہ رسیا میں ہونے والا ہے نیسٹ کوششن دیکھ لیتے ہیں نیسٹ کوششن ہے کوپر سلفائٹ ری ایک وید آر این فارم آر این سلفائٹ اینڈ ٹھیک ہے کوپر سلفائٹ کوپر سلفائٹ جو ہے جو ایجا وہ آر این کے ساتھ جو ہے ریکٹ کرتا ہے تو وہ کیا فرم کرتا ہے یا کیا بناتا ہے تو iron sulfate اور اس کے ساتھ بنتا ہے copper. Next question دیکھ لیتے ہیں process of breaking of rocks known as جو چٹانے ہوتی ہیں پتھر ہوتے ہیں ان کو یہ توڑنے کا process کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے weathering. مطلب کی اپ چھے آپ نے ہندی میں سنا ہوگا اپ چھے. ٹھیک ہے جو چٹانے وغیرہ ہوتی ہیں ان کے اپنے آپ وہ ٹوٹنے لگتی ہیں جھرنے لگتی ہیں ان کو بولا جاتا ہے اپ چھے. یا weathering. Next question دیکھتے ہیں highest military galantry award جو ہماری آرمی ہوتی ہے سہنا ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ویرثا پروسکار کون سا ہوتا ہے یہ پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے اسوک چاکر. آپ کو میں جلدی سے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ اور کون کون سے galantry award جو main ہوتے ہیں ہماری انڈیا میں جو ویرثا کے لیے دیے جاتے ہیں آپ ان کا نام مجھے جلدی سے بتائیے. Next question دیکھ لیتے ہیں species name are written in ٹھیک ہے نا species جو name ہوتے ہیں species کے جو نام ہوتے ہیں وہ کس language میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں Latin language میں. ٹھیک اگر آپ سائنس پڑھیں گے تو اس میں لکھا رہے گا اسے آپ کوئی بھی species کا نام پڑھیں گے تو اس میں لکھا رہے گا اس جو ہے species کو بولا جاتا ہے Latin language میں یہ تو کوئی بھی species ہوتا ہے ان کے نام کو Latin language میں لکھا جاتا ہے. Next question دیکھ لیتے ہیں which body makes law کونسی body ہے کونسا جو ہے کوئی ایک body ہے جو نیم بناتی ہے تو یہ ہماری parliament میں ہی نیم بنا جاتے ہیں parliament کس کسی سے ملکل بنی ہوتی ہے راشتپتی لوگسوا اور راسوا راشتپتی لوگسوا اور راسوا سے ملکل بنی ہوتی ہے parliament اور یہ جو ہے وہ نیم بنانے کا کام کرتے ہیں Next question دیکھ لیتے ہیں Next question ہے Bangladesh shares boundaries with Bangladesh جو ہے وہ کس کے ساتھ اپنی boundary share کرتا ہے تو bangladech share کرتا ہے میام مار کے ساتھ میام مار ساتھ bangladech اپنی boundary share کرتا ہے اور انڈیا کے ساتھ بھی bangladech جو ہے وہ boundary share کرتا ہے Next question which chemical used in match stick جو ہے جو ہم معجز use کرتے ہیں اس میں کونسا chemical جو ہے وہ use کیا جاتا ہے نا یہ کافی question پوچھاتا ہے اور railway میں خاص طور پر یہ question آتا ہی رہتا ہے تو اس کا answer ہے phosphorus phosphorus کا use کیا جاتا ہے match stick میں ٹھیک ہے جس کو ہم معجز بولتے ہیں Next question دیکھ لیتے ہیں چار منار چار منار کو کس نے بنوایا تھا تو اس کو بنوایا تھا سلطان محمد کلی کتب ساہ ٹھیک ہے سلطان محمد کلی کتب ساہ نے بنوای تھی چار منار Next question دیکھ لیتے ہیں prevention of animal cruelty come in which list prevention of animal cruelty جو ہے وہ کس list میں ہے مطلب کی جو جانوروں پر جو اتیچار کیا جاتا ہے اس کی روپ تھام کے لیے ہے نا جو نیم کانون ہے اور جو بھی اس کو کس list میں رکھا گیا یہ پوچھا گیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ list کون کون سے ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے union list ایک ہوتی ہے state list اور ایک ہوتی ہے concurrent list union list وہ list ہوتی ہے جس میں جو ہے فینسلے جو ہے پورا union یا سنگ لیتے ہیں جو سرکار ہوتی ہے جو ہماری کےندر میں سرکار ہوتی ہے وہ اس پر فینسلے لیتی ہے ٹھیک ہے اس پہ نیم بغیرہ بناتی ہے اور جو state list ہوتی ہے اس پر state سرکار جو ہوتی ہیں وہ نیم بناتی ہیں اور جو concurrent list ہوتی ہے بہت زیادہ مہتپون ہوتی ہے concurrent list میں ایسے subject کو رکھا جاتا ہے جس پر union اور state دونوں law بنا سکتی ہیں اور اگر ان دونوں میں متوید ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر جو ہے union جو ہے اس کو اوپر رکھا جائے گا مطلب union کی بات مانی جائے گی تو union state اور concurrent list ہوتی ہیں اس میں یہ پوچھا گیا ہے prevention of animal cruelty جو ہے وہ کس list میں مطلب کی جانوروں پر ہونے مارے لئے اتتا چاہرے وہ کس list میں رکھے گئے ہیں تو ان کو رکھا گیا ہے concurrent list میں right next question دیکھ لیتے ہیں what is soil erosion soil کا جو چھرن ہوتا ہے جو soil erosion اسے کیا بولا جاتا ہے اس میں مجھے پتہ نہیں اپسن کیا دیئے تھے میں نے ایک لائن میں اس کی definition وہ نکالی ہے soil erosion is the displacement of upper layer of the soil ٹھیک ہے ہماری جو مٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے مٹی کی بہت ساری پرتیں ہوتی ہیں جو اوپری پرت ہوتی ہے مٹی کی اس کو جو displacement ہوتا ہے مطلب کی مٹی جو ہے ہماری ندی یا کسی چیز کے دوارہ جو ہے ہوا کے دوارہ اڑا کر اور کہیں لے آئی جاتی مطلب اس کا displacement ہو جاتا ہے جہاں پر ہوتی اس سے دوسرے جگہ پر لے آئی جاتی ہے تو اس کو بولا جاتا ہے soil erosion ٹھیک ہے ہم وہاں سے مٹی ہے وہ ٹوٹنے لگتی ہے تو یہ اوپری layer جو ہے اس کا displacement ہوتا ہے next question دیکھ لیتے ہیں who is khurram in mughal empire mughal empire جو تھا mughal dynasty جو تھی اس میں خرم کے نام سے کسے جانا جاتا تھا تو یہ جانا جاتا تھا ساہ جہاں کو آپ کو مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ساہ اے بے خبر یہ کس کا نام تھا ساہ اے بے خبر جو ہے وہ کس کو اس نام سے جانا جاتا تھا ساہ اے بے خبر next question دیکھ لیتے ہیں name the place where g20 summit was held in 2016 2016 جو g20 summit ہوئی ہے وہ کہاں پر held ہوئی تھی یا کہاں پر ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی چائنہ میں اور چائنہ کہاں پر ہونگزو میں ہونگزو میں چائنہ کی یہ g20 summit جو ہے وہ ہوئی تھی next question دیکھ لیتے ہیں next question ہے electron was discovered by electron کی خوش جو ہے وہ کس نے کی ہے تو یہ کی ہے جے جے تھومسن الگ باق سبھی کچھ پوچھ لیا گیا ہے proton electron اور neutron تینوں چیزیں neutron تبھی پوچھا نہیں گیا ہے electron proton کے بارے پوچھ لیا گیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ neutron خوش کس نے کی تھی جس سے وہ آپ کو یاد ہو جائے گا اور آنگے کوئی بھی exam ہو گا تو آپ کو اس میں یاد آ جائے گا ٹھیک ہے تو electron کی خوش جو ہے وہ کی ہے جے جے تھومسن نے next question دیکھ لیتے ہیں name the train between kolkata and ڈھاکا kolkata اور ڈھاکا کے بیچ میں ڈھاکا کہاں bangladesh کی جو capital وہ ڈھاکا ہے اور ہمارے یہاں سے kolkata کے بیچ میں کونسی train جو ہے وہ چلائی جا رہی اس کا نام پوچھا گیا ہے تو اس train کا نام ہے میتری ایکسپریس اور جو ہماری یہ پاکستان اور انڈیا کی بیچ میں ٹرین چلتی ہے اس کو بول جاتا ہے صدبھاونا ایکسپریس ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی بیچ میں چلتی ہے صدبھاونا ایکسپریس اور kolkata اور ڈھاکا کی بیچ میں چلتی ہے میتری ایکسپریس کلکاتا انڈیا اور ڈھاکا بانگلہ دیش نیسٹ کورشن دیکھتے ہیں دو یار سولہ کا کورڈی ورلڈ کپ جو ہوا تھا اس میں کون بجیتا تھا تو اس میں جیتا تھا انڈیا آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کی اب بجیتا کون تھا جو فرسٹ رنر اب تھا وہ کون تھا انڈیا اور جیتا تھا اور اب بجیتا کون تھا وہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے جلدی سے نیسٹ کورشن دیکھ لیتے ہیں نیم دا سکیم وچھ ڈیلیور گنگا جل اٹیور ڈور شٹیپ تھرو دا پوشٹ آفیس سرویس ابھی اپنے پیپر میں بھی کافی یہ سنا ہوگا یہ نیوز کی جو ہے پوشٹ آفیس جو ہے وہ گنگا جل سینڈ کر رہے ہیں لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں ایدھی کسی جو گنگا جل چاہیے تو وہ پوشٹ آفیس میں جا کر وہ لے سکتا ہے اس طریقے کی سرویس جو ہے وہ پوشٹ آفیس نے ابھی سکیم یہ لانچ کیے اس سکیم کا جو ہے نام کیا یہ پوچھا گیا ہے تو اس سکیم کا نام ہے گنگا جل ڈیلیوری سکیم ٹھیک ہے سیمپل نام ہے گنگا جل ڈیلیوری سکیم جو ہے وہ گنگا جل جو ہے یہ لوگ گنگا جل لے کے آتے ہیں کہہ سر گنگوتری سے بسیشتہ یہ منگوا جاتا ٹھیک ہے نا میل روپ سے گنگوتری سے گنگا جل مانگاتے ہیں گنگا جل جو ہے وہ ہندووں کے پوجا پارٹ وغیرہ ہمیں ایک کام پڑتا ہے ہندو دھرم کے لوگ اس کو بہت زیادہ مانتے ہیں next question دیکھ لیتے ہیں which scheme is started by PM Modi related to LPG connections یہ تو بلکل اب تو مطلب یہ ہر اقزام میں ایسے پوچھ رہے ہیں کی بلکل مطلب most important question type ہو گیا ہے نا کہ LPG connection کے لیے کون سی scheme launch کی ہے تو اس کا نام ہے اجولا یوزنا یہ بہت زیادہ successful بھی رہی ہے ٹھیک ہے PM Modi نے اس کو launch کیا تھا یہ کیا گریب ملے 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 جو بی پی ایل کارڈ دھاری ہیں ٹھیک ہے نا بلو پوورٹی لائن گریب ہی رکھا کہ نیچے نیواز کرنے والی ملے ملے ہیں ان کو فری میں connection دیے گئے ہیں ٹھیک ہے next question دیکھ لیتے ہیں next question metan cherry palace in which state metan cherry palace جو ہے وہ کس state میں ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہوں چاہیے کہ یہ palace ہے کیا تو یہ کیا ہے یہ کہ مطلب portuguese palace کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے تو یہ ہے کوچی میں اور کوچی ہے کیرلا میں ٹھیک ہے کیرلا کے کوچی میں ہے metan cherry palace ٹھیک ہے اس کو ڈچ پیلیس بھی بولتے ہیں portuguese palace بھی اس کو کہا جاتا ہے next question دیکھ لیتے ہیں cbi come in which list ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا تین طرح کی list ہوتی ہیں union list state list اور concurrent list تو اس میں بولا گیا ہے کی central bureau of investigation cbi جو ہے وہ کس list میں رکھی گئی ہے تو obviously یہ رکھی گئی ہے union list میں آپ news میں کئی بار سنتے ہوں گے ٹھیک ہے اس چیز کو کہ سرکان نے جو ہے وہ cbi کو کہیں پہ rate پڑھوا دی ہے یہ سب ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ union list میں سرکار کیسے پورا control ہوتا ہے next question دیکھ لیتے ہیں who got novel prize 2016 for literature ٹھیک ہے نا ساہت کے لیے 2016 کا novel prize کسے دیا گیا ہے کل کے exam میں پوچھا گیا تھا اس کے پہلے کی chemistry میں کس کو دیا گیا جو میں نے بتایا تھا جس جس کو یاد ہو وہ comment کر سکتا ہے رائٹ تو اس کو پھر سے یاد ہو جائیں گی وہ چیزیں repeat کرنے سے ٹھیک ہے یاد ہو جاتی ہیں تو chemistry کا آپ مجھے comment کر کے بتائیں گے literature کا ہے bob ڈیلن ٹھیک ہے نا bob ڈیلن جو ہے ان کو ملا ہے ساہت کا novel prize 2016 کا next question دیکھتے ہیں who got silver medal in Rio Olympic and in which sport ہمارے ہاں سے جو ہے Rio Olympic میں کس کو silver medal ملا ہے اور کس جو ہے sports میں ملا ہے تو یہ بہت زیادہ ان کا نام آیا تھا اور ٹھیک ہے اور انہوں نے بہت زیادہ محنت کیسے کو جیتنے میں تو ان کا نام ہے pv sindhu ان کو ملا ہے badminton میں ٹھیک ہے تو ان کو silver medal دیا گیا ہے pv sindhu کو badminton میں اور ہمارے یہاں سے bronze medal ملا ہے جس کو bronze medal ملا ہے آپ وہ مجھے comment کر کے جلدی سے بتائیے next question دیکھ لیتے ہیں how many seats of رازصفہ in Odisha Odisha state کی رازصفہ میں کتنی seat ہیں یہ تو بلکل بہت زیادہ question یہ پوچھے جا رہے ہیں تو آپ اس کی list net سے آرام سے نکال سکتے ہیں internet کے مادیم سے آپ اس کی list نکال لیے اور سارے state کی صرف آپ ایک بار seat دیکھ لیجئے کہ کہاں کی لگ بھا کتنی کتنی ہے ٹھیک ہے تو جو Odisha state ہے اس کی جو seats ہیں رازصفہ میں یہ ہیں 10 seats ٹھیک ہے 10 seats ہیں اس کی next question دیکھ لیتے ہیں تاج مہل is constructed by which architect ٹھیک ہے اس میں architect کا نام پوچھا گیا ہے کہ کس نے یہ تاج مہل جو ہے وہ بنایا تھا بنوایا تھا یہ نہیں پوچھا گیا ہے کس نے بنایا تھا تو یہ بنایا تھا استاد احمد لاہوری نے استاد احمد لاہوری کے دوارہ تاج مہل جو ہے بنایا گیا تھا اور یہ سات عجیوبوں میں سامل ہے next question دیکھتے ہیں population control comes under which list under schedule 7 population control کی بات کس list میں کی گئی ہے schedule 7 کے انترگر تو یہ کی گئی ہے list 2 concurrent list concurrent list پر آپ کو بتا چکا ہوں اس پر جو ہے state اور union دونوں اس پر فنسلہ لیتے ہیں لیکن last میں جو بات dispute ہوتا ہے دونوں کی بیچ میں بہت زیادہ تو وہ union کی بات اس میں مانی جاتی ہے تو population control کی جو بات کی گئی وہ concurrent list کے list 2 میں کی گئی ہے next question دیکھتے ہیں name of ganga water distribution scheme launched in بہار بہار میں جو ganga water distribution scheme launch کی گئی ہے اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے امرو تیوجنا ٹھیک ہے یہ امرو تیوجنا launch کی گئی آپ نے اس کا نام بھی کافی سنا ہوگا تو یہ ganga water distribution کے لیے کی گئی جو ganga ganga کا پانی اس کو کیسے distribute کرنا ہے اس کی پر یہ scheme launch کی گئی ہے اور اس کا میں دیکھیں یہ بھی پوچھا سکتا ہے اس کا نام ہے atal mission for rejuvention and urban transformation ٹھیک ہے atal mission for rejuvention and urban mission urban transformation یہ ہے پورا امرو تیوجنا کا نام right next question دیکھ لیتے ہیں where was g20 digital ministry ministerial meeting was health g20 جو digital ministerial meeting ہوئی ہے وہ کہاں پر ہوئی ہے ابھی اس کے پہلے پوچھا تھا کہ g20 2016 کی meeting کہاں پر ہوئی تھی summit کہاں پر ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی china میں right china کے honk zoo میں اب پوچھا ہے کہ g20 digital ministerial meeting کہاں پر ہوئی ہے تو یہ ہوئی ہے dusseldorf germany ٹھیک ہے آپ کو germany بھی یاد رکھ سکتے ہیں یہ آپ نام آپ کو یاد نہیں ہوتا تو دسseldorf right dusseldorf میں ہوئی تھی germany g20 digital ministerial meeting right okay friends تو یہ تھے 21 august کو پوچھے گا سبھی تینوں سپٹم مطلب کی morning afternoon اور evening sit لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو like and share کیجئے ہمارے whatsapp group سے بھی آپ جوڑ سکتے ہیں facebook اور instagram اور telegram پر گروپ بنائے ہوئا ہے اس کے link میں نے ڈسکرپشن دی ہوئی ہے آپ اس میں جوڑ جائیے thank you جاہد